اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ عبیل اور آپ کے لیے لائے ہیں بہت انٹرسٹنگ شو جس کا نام ہے ملیشن پام آئل زائکو کا دستخان اور یہ شو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ملیشن پام آئل نے ملیشن پام آئل ہار کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی کا مین انگریڈینٹ ہے اور نہ صرف کہ یہ روایتی کوکنگ بے استعمال کیا جاتا ہے بل کے کنفیکشنری، سناکس، بیکنگ، فاسٹ وود، آئس کریم اور دیگر سنتوں میں بڑے پیمانے بے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ساری پوائنٹ سے تمام چیزیں ہیں جو کہ ہم دیورنگ شو ملیشن پام آئل کی بارے میں آپ لوگوں کو بتاتے جائیں گے اور آج کی کوکنگ کون کر رہا ہے جی ہماری آپ کی ہم سب کی فیوریٹ شیف موجود ہیں ہمارے ساتھ ہیں کیا ہوں گی آج کی ریسپیز ان کے لیے ہمارے ساتھ ہیں شیرین آپا اسلام علیکم کیا ہمارے ساتھ ہیں ٹھیک ٹھاک الحمدللہ بڑا اچھا لگ رہے ہیں ہانا کتے ٹائم بات میں اور آپ پاس ساتھ ہیں نی انہیں پہلی دفعہ ہیں ہاں پہلی دفعہ ہیں پہلی دفعہ ساتھ ہیں ہاں پرنے یویلیم ساتھ فیسٹیولز میں ہوتے ہیں ہاں بس لیکن ہم نے کبھی شو نہیں کیا ہے اور سب چیتھا جی برکوی چیتھا آپ کوچھیں گے نی آج ہم کیا بنا رہے ہیں پلیز بتائیے کیا بنا رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں فہیتہ تکا اور ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزی کے سراشا سانوچز جس میں میں بناسپتی اور اوائل یوز کروں گی جو کہ بنا ہے ملیشن پام اوائل سے اور جی یہ بھرپور ہوتا ہے کدرتی طور پر وائٹیمین ای سے بھرپور ہوتا ہے بلکل اور اس کی مزی کی بات یہ ہے صرف میں نے دنیا بھر کے مجوریٹی آف در شیف ایسے تیل اور بناسپتی یوز کرتے ہیں جس میں ملیشن پام اوائل کر استعمال ہوتا ہے بلکل اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ کلورسٹرول سے پاک ہے سب سے امپورٹنٹ اور اس کا بہت خوف ہوتا ہے کلورسٹرول سے پاک ہے اور الحمدللہ اس میں ویٹمن ای شامل ہے تو یہ ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے تمام چیزیں آپ کو بتاتے جائیں گے اور ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں پروگرام کا آغاز کرتے ہیں بلکل پہلی ریسپی جہاں ہم بنانے جا رہے ہیں وہ ہے فہیتہ تکہ فہیتہ تکہ کے لیے آپ کو آدھا کلو بونلیس چکن چاہیے کیوبز میں کٹیدی کیوب کٹنگ میں آپ یہ دیکھیں اس طرح سے دو دو انچ کے کیوبز کٹ لیجئے جتنی چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں وہ اس کا مارینیشن ہے سب کچھ اس میں جائے گا سکورز میں وودن سکورز میں ہم اس کو پروئیں گے اور ہم پان پائے کریں گے اس کو بناسپاتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں ہم شامل کرنے ہی کچھا پپیتہ ون ٹیبل سپون میت تینڈرائیزر بھی جائے گا تاکہ اچھا سا سکا میت میں میت میں میت تینڈرائیزر ون ٹیبل سپون ججہ گارلک پیسٹ ون ٹیبل سپون چیلی پاوڈر ون اینڈا ہاف تیسپون ٹھیک ہے یہ چلا گیا اس کے بعد میں بلیک پیپر جائے گا ہاف تیسپون سالت ون ٹیسپون آریگانو ون ٹیسپون بیزل دیو ون ٹیسپون یہ دونوں ابھی ڈرائیزر ہیں ٹھیک ہے یہ ون ٹیسپون یہ چلا گیا بیزل یہ ون ٹیسپون چلا گیا آریگانو اور اس میں جائے گا دہین ٹی وی آدھا کپ یہ چلی گئی اور اس میں آخر میں میں ڈال رہی ہوں بھناوا کٹاوا زیرہ ون ٹیسپون اس کو ہمارینیٹ کریں گے دیکھیں ابھی تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوں گا لیکن گھر میں جب آپ لوگ بنائیں تو لیویت فر ایٹلیس ٹو آرز بہتر ہے تاکہ اندر تک سارا مسالہ اس میں چلا جائے اور تب بھی ہم اتنا ہی کچھا پپیتا اور مہیں ٹانجرائزر بیلکل تاکہ اچھی ساپنیس آجائے گلاہوٹ آجائے برکل اور اسے ہم سارا سکیووز میں لگا کے فرائے کریں گے بناسپتی میں ٹھیک ہے تو جب تک میں سکیووز ڈالتی ہوں اور بناسپتی لے رہے ہیں لے وہ زیادہ سے اچھا آئے گا ٹھیک ہے اور یہ بناسپتی اس کو اچھی طرح سے میرینیر کر دیا ون ٹیبل سپون بناسپتی ڈالا جو کہ بناوا ہے ملیشیان پام آئل سے اور اس کو اب میں جاری ہوں سکیووز پہ لگانے تاکہ ہم اپنے فہیتہ دکھا پھائی کریں گے اچھا ایک آپ کو تھوڑا سا ویریشن دے رہی ہوں اگر اس کے بیچ میں آپ لگانا چاہ رہے تو کیپسکم لگا دو پیاز کی کیووز لگا دو ٹماٹر نہیں ٹھیک ہے تو بیچ میں ہم وہ بھی تمام چیزیں لگانا چاہے تو کر سکتے ہیں شاہے تو ڈالیکل لگا سکتے ہیں ملیشن پام آئیل جس بناسبتی میں شامل ہوتا ہے آئیل میں تو آپ ہر چیز میں فرائنگ میں استعمال کر سکتے ہیں ابھی میں پین فرائنگ کر رہی ہوں آپ شیلو فرائنگ بھی کر سکتے ہیں آپ دیپ فرائنگ بھی کر سکتے ہیں واہ کیونکہ یہ ایک خاص بات یہ بھی ہے ملیشن پام آئیل کی کیونکہ یہ دنیا بھر میں بڑی بڑی سنتوں میں بڑے پیمانے میں فرائنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ملیشن پام آئیل ریزن یہ ہے کیونکہ یہ بہت ہائی ٹمپریچر پہ بھی اپنی خوبیاں برقرار رکھتا ہے کیونکہ اس کا smoke پوائنٹ ہے 235 ڈگری مطلب سیریسی اتنا زیادہ ہے یہ سب سے بہترین ہے اسی لیے کیونکہ بڑی بڑی انڈسٹریز میں جب فرائنگ کا کام ہوتا ہے تو ملیشن پام آئیل کا ہی استعمال ہو رہا ہوتا ہے ان سب میں تو یہ ایک اور خاص بات ہے اور ویسے اگر دیکھا ناشتوں کی بات ہے تو ہر جگہ ملیشن پام آئیل یوز ہو رہا ہے اوکی اور اس کے ساتھ 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 اسکیوز میں لگاتے جائیں گے اور کتی دیر میں یہ ہو جائے گا تقریبا بس اس کو میں کروں گی مشکل سے 8 to 10 منٹس about 4 منٹس او ایچ سائد اور اس کو پھر چار منٹ کے ہم کیا کریں گے یہ تھوڑا تھوڑا سا مارینیشن اس کے آپ پر برش کر دیگے اچھا آپ نے آپا بتا دیگے کہ ہر چار منٹ میں ترن کرنے وانا میں ترن کرنے والی مجھے تو پتہ نہیں بچائنی ہونے دیں دیگے ایک طرف ہو جائے گا پھر ہم دوسری ترن کر دیں گے ہم کیا کرتے کوئی بچیز تھاک تک چینج سائد چینج گرتے رہتے ہیں اچھا بلو ہو گیا اچھا اچھا انتظار کرنا تاکہ اس کی مارینیشن جو بھی ہے اوپر کوٹنگ رہے بہبکار وانا اگر بالبار ہلائیں گے تو وہ نکلتی جائے گی آل رائج چیک ہے تو یہ اچھی ریسیپی ہو سکتی ہے آپ کی دعوتوں کے لیے بچوں لنج باکسز میں دیں لنج باکسز لنج باکسز اپیل اور اس کو ہم بنائیں گے ہنٹر بیف کے ساتھ تو بریک لے سکتے ہیں برکل لے سکتے ہیں جب تک یہاں پر فرائے ہو رہی ہے جو کہ ملیشن پاوم اوئل میں ہو رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ہر جو کے ریسیپی ہوتی ہے چاہے وہ کوکنگ اوئل کا استعمال کر رہے ہیں یا پھر بناسپتی کا استعمال کر رہے ہیں ہر چیز میں ملیشن پاوم اوئل جو ہے اس کا مین انگریڈینٹ ہوتا ہے اس لیے ہماری ہر ریسیپی بہت ہی مزیدار تیار ہوتی ہے کیونکہ یہ قدرتی طور پر وائٹیمن ای سے بھرپور ہوتا ہے اسی لیے یہ زائکے سے بھرپور مزیدار کھانے تیار اس سے ہو رہے ہوتے ہیں اور آگے کیا ہے ریسیپی ہے ایک اور بھی بہت ہی خاص چیک کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے آپ دیکھ رہے ہیں ملیشن پاوم اوئل زائکوں کا دستخان جیو ورکم باک آپ دیکھ رہے ہیں ملیشن پاوم اوئل زائکوں کا دستخان اور واقعی زائکوں کی بات ہو رہی ہے تو میں آپ لوگوں کو یہاں خوشبو بھی بتاتی چلو اتنی زبردست خوشبو آ رہی ہے جو فہیتہ تکہ آپا تیار کر رہی ہے ایکشلی اس کے اندر یہ نیونسرل اوئل ہے جس کی اپنی کوئی خوشبو نہیں اپنا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا لیکن جب یہ کھانوں میں یا کھانوں میں یا کھوکنگ اوئل یا بناسپتی میں جاتا اور پھر جب وہ کھانوں میں جاتا ہے تو اس کی لزدہ زائکا خوشبو بڑھ جاتا ہے جیسے میں بھی یہاں انجوئے کر رہی ہوں بڑی ہی شاندار اور مزی کی خوشبو آ رہی ہے آہا تیار ہے آپا یہ پہلتہ تکا ہے آہمداللہ اوکی تو یہ ریڈی ہے آپا جب تک پلاتر تیار کر رہی ہیں آپ لوگوں کو ایک اور چیز ساسا بتاتے چلے کہ بہت ہی اچھی سی ایک کیمپین ملیشن پاہم آئل نے سٹارٹ کی ہوئی ہے جس کا نام ہے جی ساویت ڈیوائن بلیسنگ یہ آپ اس کا لوگو دیکھ سکتے ہیں ساویت جس کا مطلب ہے پاہم اور ڈیوائن بلیسنگ جو کہ ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں اور جی یہ ریزن یہ ہے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے کے لئے کیمپین سٹارٹ کی ہے کیونکہ ملیشن جو پاہم آئل انڈسٹری ہے اس میں چال لاکھ پچاس ہزار کسانوں کا روزگار وابستہ ہے اور جی یہ ملیشن کی ایکسپورٹ میں سے ایک بہت بڑی ایکسپورٹ بھی ہے جی ملیشن پاہم آئل جو ہے ایکسپورٹ کیا جاتا ہے تو یہ ایک بہت اچھی سی کیمپین چل رہی ہے آپا جو کہ ایک میں کہتی ہوں کہ بہت اچھا ہوتا ہے کہ مسلسل جو ہے کیمپین سٹارٹ کر لیں اور جو سب لوگوں کی ناللیج میں آتا رہتا ہے تو اکی کس اہاں سے جو ہے لوگوں کا روزگار وابستہ ہے اور کیمپین سٹارٹ ہوئی ہے اور شکر ادا بھرپور طریقے سے کیا جا رہا ہے ہاں تو یہ ایک بہت اچھی ہے جو کہ ہم لوگ آپ لوگوں کو ہی ساسا بتاتے چل رہے ہیں اور یہ تیار ہے اور بہت ہی شاندار اور زمدہ سائے فہیتہ ٹکا ریڈی ہے ہمارا اور آج کی دوسری ریسپی ہے ابھی وہ ہے سرچا گرل سانوچس اس کو میں سرچا گرل سانوچس کو مارینید کروں گی ٹھیک ہے اور مارینید کرنے کے بعد اس کو ہم میں فائے کریں گے ٹھیک ہے اور جو ہم لیں گے اس میں بھی ہمارا ملیشیا پام ہے ٹھیک ہے اچھا جی یہ تو ہو گیا ہمارا ایک طرف اب ہم آپ کو جلدی سے لے کے چلتے ہیں دوسری ریسپی پہ اچھا دیکھیں یہاں پہ آٹھ بریٹ سائیسز لیتی ٹھیک ہے ایٹ بریٹ سائیسز لیتی جن کو میں نے بہتر لگا لیا یہ ریڈی ہو گئی یہاں پہ میرے پاس تین انڈے رکھے میں ہیں boiled and slightly mashed اس کو ہم سیزن کریں گے تھوڑا سا quarter teaspoon salt quarter teaspoon black pepper اور ہم اس میں ڈالیں گے ہنٹر بیپ یہ ہنٹر بیپ میں نے ریڈی میڈ لیا ہے آپ چاہو تو جو ریسپیز ہماری آپ کو سکھائی گئی اس سے آپ گھر میں اپی گی داری اسے بنا بھی سکتے ہو ٹھیک ہے اچھی طرح سے آپ نے اس کو شویٹ کر دیا اب اس میں ہم میں لائیں گے سیرچا سوس یہاں رکھی بھی ہے میرے پاس quarter cup that's 4 table spoon ٹھیک ہے اس میں ہم دالیں گے اچھی طرح سے آپ اس کو مکس کریں گے اور بس اس پہ سپریٹ کریں گے اس پہ سپریٹ کریں گے اور ان سانوچس کو ہم گریل کریں گے اور پھر کٹ کریں گے آپ اس کو سپریٹ کریں گے اور آپ دیکھیں ہر طرح کی ریسپی ہر طرح کی کوکنگ ہر طرح کی بیکنگ تمام چیزوں میں ملیشن پااموئل کا استعمال ہو رہا ہے آپ لوگوں کی ہر ریسپی جو تیار ہوتی ہے ذائکے دار مزیدار اور اس کے ساتھ ساتھ جی فل آف نیوٹرنٹس بھی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر تو قدرتی طور پر وائٹمین ای سے یہ بھربور ہے اور خلوریسٹرول سے پاک ہے یہ ایک اور خاص بات جو کہ ہم چاہتے ہی ہیں کہ ہمارے کھانے جو بھی تیار ہو رہے ہوں کسی بھی کو بھائی ہے اس کو آپ نے کور کیا اچھی طرح سے پریس کریں گے تاکہ جب آپ اس کو گریل کریں گے تو یہ فلنگ باہر نہ آئے سیل ہو جائے ٹھیک ہے اب یہ ہم غریل کریں کے لیے عیل دال رہے ہیں کوکنگو آئل بیدار ہی آئے جو ملینکو آئل وہ ہے ملیشین پاں آئی اسی طرح سے دوسری پہ لگیں گے سارے سی طرح آپ نے سب بیٹس لائس کیوں پہ وہ بیٹس لگایا ہے بیٹس لگایا ہے کچھ کچھ نکالawi ایر 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 اچھا ایڈیا دیا ہے میری بیٹی تو مجھے بہت تنگ کرتی ہے انڈا ہی نہیں کھاتی ہے یہ اچھا ایڈیا ہے اچھی طرح mash کر دیں تاکہ اس میں مرے پتہ ہی نہ جلے یہ ریکھ یہ ہے کہ لائف کا سکتہ ہے اسی طرح آپ نے کیا ٹھیک ہے اور اب جسٹ گرل کرنا ہے اسے اور اب اچھی طرح سے ایک ساید پہ گرل ہو جائے گا اگین 2-3 منٹس تو ہم بریک لے سکتے ہیں آپا جی بلکل لے دی جی میں بریک میں یہ دو ان کو کمپلیٹ کر دیوں اس پہ لگا کے سے بیٹ کر دیوں دن ہے جی یہ بہت ہی زبادست ہے یہاں گرل سانوچز ہو رہے ہیں تو یہاں آپ دیکھ سکیں گے اسے کہ کس طرح سے ریڈ ہوئے ہیں کیا ہے ان کی پریزنٹیشن وہ آپ کو شرین اپا بتائیں گی شرین اپا ان کی ریسپیز ہم سارے لوگ ہیں دیوانے تو جی آج کی ریسپیز بھی آپ دیکھیں گے کس طہا سے آپا نے کوکنگ آئل اور بناسپتی سے تیار کی ہے جس کا مین انگریڈینٹ ہے ملیشن پاام آئل جس کا اپنا کوئی ٹیسٹ فلیور نہیں ہوتا کیونکہ یہ نیوٹرل آئل ہے لیکن اس کا خوشبو زائکہ میں انجوائی کرتی جاری ہے کیونکہ جی اروما جو آرہا کیونکہ ہر کھانا جب اس کے اندر تیار ہوتا ہے کوکنگ آئل یا بناسپتی میں تو یہ انہانس کر دیتا ہے اس کی خوشبو کو جو کہ یقین ان آپ دیکھ رہے ہوئے یہاں پر جو ریسپیز تیار ہو رہی ہیں واو اچھا گرل ہو گیا ہے زبردست سے یہ سانوچز آگے اس میں کیا دکھائیں گے کیا پریزنٹیشن ہے فل ریڈی کر کے آپ کو دکھائیں گے فلحال ہم جا رہے ہیں بریک پر آپ ہمارے ساتھ رہیے یہ ہے شو ہمارا ملیشن پام آئل زائکو کا دستخان ملیشن پام آئل زائکو کا دستخان اور یہاں پر سانوچز جو تیار ہو رہے ہیں سانوچز پر سانوچز بہت سارے ریڈی ہو گئے اور بہت ساری خوشبو بکھیر دیا آپ کی اس ریسپیز نے اور یس میں آج ٹرائے کروں گی آپ کی چھائے بھی پریدی ہیں برکل آپ چکھیں یہ نہیں اور ایک میں یہ ٹرائے کرتی ہوں ." بہت سارے ریسپیز آپ کی اس ریسپیز چوکو کیا ساراہ ہی ہے گن کرنو میں سارے included جو بہت ہی مزیدہ اچھا یہ سارا بیکز آپ نے اس کو آئیل میں ہلکا سا گریل کیا ہے ٹھیک ہے جس میں ملیشن پام آئیل تھا یہ کوکنگ آئیل میں تیار ہوا ہے جس کا مین انگریڈین ملیشن پام آئیل ہے اور جی بہت تیسٹی بہت مزیدار ہے ہم نے کہا کہ یہ ایک نیوٹرل آئیل جس کا اپنا ٹیسٹ فیور نہیں ہوتا لیکن یہ انہانس کرتا ہے ہر ریسپی جو آپ اس میں تیار کرتے ہیں اس کے فلیور کو انہانس کرتا ہے ٹیسٹ کو انہانس کرتا ہے جو کہ بہت ہی مزیدار ہے اچھا یہ بہت لائٹ ویٹ ہوتا ہے حضم بھی بہت بہت سانی ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت اچھی سی اینجی بھی مل جاتی ہے یعنی اینجی کے لیے ایک بہت ہی بہت ہی بہترین ہے جو کہ آپ تیار کریں اپنی ہر ریسپی ہر کوکنگ آئل اینڈ بناسپتی جو کہ اس میں موجود ملیشن پام آئل اور بہت مزیدار ہے یہ پورا سانوچ میں کھانے والی ہوں آپا بہت ہی کرسپی اب آپ کو کورکوری سی کچھ آئی ہے کٹنگ کرتے ہوئے کیا اچھا سا کرسپی آپا بچے تو خوش میری بیٹی تو خوش ہونے والی ہے میں اس کو بنا کر دوں گی اچھا ایک باز آپ کو بتانا بھول گئی تھی ماف کردی جگہ اس میں میں نے چیز سلائز ڈالنہ بھول گئی تھی یہ دیکھیں آپ کو چیز نظر آئی ہے میں نے اس میں چیز ڈالی ہے میں بھول گئی تھی ڈالنہ ہر ایک میں ہے تاکہ جب آپ اس کو گریل کریں گے تو چیز کٹیں گے تو چیز اوز آؤٹ ہوتی ہے اچھا جی تو ہم چلتے ہیں ریکاب پہ definitely آپ جاننا چاہتے ہوں گے شہر ناپا نے اتنی مزی کی دو ریسپی جہاں تیار کی ہیں تو کیا ہے ان کے تمام انگریڈینٹس اور ایک ایک ڈیٹیل میں ریسپی کس طرح سے تیار ہوئی ہے چیک کی جو ریکاب پھر ہم واپس یہی آ رہا ہے جوائن کرتے ہیں پھر بہت یہ ایک اور امپورٹن خاص بات ہے انٹرسٹن ہے آپ لوگوں کے لئے وہ بتائیں گے بناسپتی پام اول سے بنا ہوا ہز بھی ضرورت ترکیب چکن بونلس کیوبز کو تمام اجزہ سے دو گھنٹے کے لئے مارینیٹ کر لیں اب انہیں سکورز پر لگا کر سراچہ گریل سانڈوچز اجزہ تگلا مکھن ہز بھی ضرورت ہنٹو بیف ریشہ ہلکہ فرائی 250 گرام انڈے اُبلے کٹے چار ادد سراچہ سوس ایک چٹھائی کپ سوئی چلی سوس تین کھانے کے چمچے امریکین چیز سلائسے ہز بھی ضرورت ککنگ آئل پام آئل سے بنا ہوا ہز بھی ضرورت ترکیب سراچہ سوس میں سوئی چلی سوس مکس کریں اور ایک طرف رکھ دیں اب ہنٹو بیف کو اچھی طرح سوس سے مارینیٹ کریں پھر کٹے انڈے سوس اور مکھن کو بریت سلائس پر لگائیں اب ہنٹو بیف اور چیز سلائس رکھ دوسرے بریت سلائسے سے ڈھکیں اور ککنگ آئل پاام آئل سے بنا ہوا کے ساتھ پان میں گریل کریں اور گرم گرم سرف کریں جی آپ لوگوں نے ریکاب دیکھ لیا ہوگا میں آپ کو کنٹینیوز یہ کہہ رہی ہوں کہ بہت ٹیسٹی بہت مزیدار سی یہ دونوں ریسپیز ٹرائی ہوئی ہیں جس زران آپ لوگ ریکاب دیکھ رہتے ہیں زران میں نے یہ بھی ٹرائی کر لیا آپ کو دیکھیں یہ اینکریٹا ہے ٹھیک ہے اور بہت بہت ہی اور دسلی ہیں جو اس میں برانصباری اور جو اران یوں اس میں ملحبت ہے کیا چاہیے آپ کو خاناک اینجوز ہِن آئل آپ بھی یہ ترائی کریں انجوز ہر رہے دافینیٹلی ٹرائی کریں کیونکہ میں تمہیں آپ کو بتا رہی ہے اور شرین آپا کی شاید کوئی ریسپی نہیں ہوگی جو کہ آپ لوگ نہیں کرتے ہوں گے ٹرائے دفینیٹلی ہر ریسپی ٹرائے کرتے ہوں گے اچھا جی کیا ہے وہ انٹرسٹنگ بات جس کے لیے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جس ہی جلدی سے چیک کریں گے آپ لوگ ریکیپ اور پھر واپس آئیں گے تو ایک بہت خاص بات ہم بتانے والے ہیں زائکوں کی تو ہم نے بات کر لی لذاتوں کی بات کر لی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بتا دیا کہ کیس طرح سے ریسپیز تیار ہوتی ہیں اب موقع ہے گفٹ جیتنے کا واو جی 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 تو اس کے لیے بہت ہی آسان ہے ابھی آپ کی سکرین پر جی سکرول ہو رہا ہے ایم پی او سی کا انسٹرگرام اور فیس بک کی آئی ڈی ابھی لوگ ان کیجے اور جو قویسٹن آپ کی سکرین پر آ رہا ہے اس کا آنسر دیجئے اور جی جیتے ہیں بہت ہی شاندار سا یہ نام واو تو آپا میں اور آپ بھی ابھی ٹرائے کر رہے ہیں ٹرائے کر رہے ہیں اور آنسر دے رہے ہیں آپ کی سکرین پر جو قویسٹن آ رہا ہے اس کا آنسر دیجئے اور جی سکتے ہیں زبردستہ گفٹ ٹھام پر تو یہ ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے آپ لوگ کو انفرمیشن ساتھ مل رہی ہے ریسپیز مل رہی ہیں ساتھ ساتھ گفٹ بھی بل رہے ہیں کیا خیال ہے آپ پر تو اجازت لیتے ہیں بلکل ٹھیک ہے جی تو یہ ریسپیز ٹرائے کی جئے گا ہم آپ سے اجازت لے رہے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں حاضر ہوں گے اسی طرح سے انٹرسٹنگ باتوں کے ساتھ گفٹ کے ساتھ ریسپیز کے ساتھ دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہے گے ہمارا شو جو کہ ہے ملیشن پارم آئل زائکو کا دستخان اللہ حافظ ملیشن پارم آئل زائیں